اسلام سے قبل جتنے بھی دین آئے ہیں وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے نام پر ہیں یا جگو کے نام پر ہیں یا قبیلوں کے نام پر ہیں سوائے دین اسلام کے جیسے عیسائیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہے یہودیت ہے یہودہ نام تھا اس نام پر ہے اسی طرح اور زمانوں کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں جتنی بھی وہ تبلیغ کرتے رہے وہ ان کے ناموں سے منصوب رہے ہیں علاقوں سے منصوب رہی تھی دین اسلام یہ دین فطرت ہے اور اس دین کا نام اسلام یہ اللہ نے پسند کیا ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر یوں فرمایا انت دین انداللہ الاسلام کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے اب اسلام کا معنی کیا ہے اسلم تسلم اسلم کا معنی اسلام لے آؤ تسلم سلامتی پا جاؤ گئے تو گویا کہ اسلام دین اسلام کے نام میں ہی سلامتی ہے صحت کی سلامتی عزت کی سلامتی جان و مال کی سلامتی ہر اعتبار سے ہتنی سلامتی کی انسان کو ضرورت ہے وہ ساری دین اسلام میں لنگ رکھی ہے تو دین اسلام یہ وہ مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے تمام جن و انس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اختیار کریں اختیار کرنے کے معاملے میں اللہ نے چھوٹ دی ہے تم جو چاہے کرو اپنی مرضی سے آؤ زبردستی نہیں ہے لا اقراہ فی الدین دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے ہاں دین میں جو داخل ہو گیا اب عمل کرنے میں اس کے لیے احکام ہے اب اس میں سوال نہیں ہے کیونکہ ہم ایمان مجمل اور ایمان محسل جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لفظ ہے وَقَبِلْتُ جَمِعَ اَحْكَامِ قَبِلْتُ کا منع ہے میں نے قبول کیا جمعہ احکامی اسلام کے تمام حکموں کو تمام احکام کو میں نے قبول کیا جب یہ جملہ کہا تو اس میں نماز بھی آگئی زکاة بھی آگئی روزہ بھی ہے حج بھی ہے جہاد بھی ہے باقی حلال حرام کے احکام بھی ہیں جائز نجائز کے مسائل سالی چیزیں داخل ہیں مثال سے سمجھئے جیسے کسی کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر دلہ یا دلن میں سے کسی ایک کے لیے قَبِلْتُ کہنا لازم ہے قَبِلْتُ کَمَا نے میں نے قبول کیا تو ہم دلہ سے کرواتے ہیں جب آپ سے میں کہوں گا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے میں نے نے کہا میں نے قبول کیا یہ ہے ماضی کا سیوہ میں قبول کر چکا اس کو اب یہ میری نکاح میں ہیں تو اس نے جب یہ جملہ کہا جیسے ہی دلہ نے کہا قَبِلْتُ اب عورت کی سائی زمیدار اس پر آگئی حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں کپڑا دوں گا میں مکان دوں گا میں کھانا دوں گا میں اس کی حفاظت کرو یہ کچھ نہیں کہا اس نے صرف کیا کہا قبل تو اب قبل تو کے اندر روٹی کپڑا مکان ضروریات زندگی کی ساری داخل ہیں الگ الگ میان نہیں کیا لیا بلکل ایسے ہی اسلام میں داخل ہونے والا جب قبل تو جمعیع احکامی کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسلام کے تمام احکامات اس پر لاغو ہو چکے اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر عمل کے لیے لانا یہ مسلمان کو ضروری ہے اب یہاں ہم کمزور ہیں کوئی طاقتور ہے کوئی کمزور ہیں کسی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے یہ کوئی زیادہ عمل کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے تو جتنا عمل جس کا زیادہ ہے سنت کے مطابق ہے وہ اتنا مضبوط ہے عمل میں تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو بھی عمل کی طرف لے کر آنا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا ہے اس کے احکامات کو ہم نے قبول کیا ہے تو ان احکامات پر کتنا عمل ہے ان عمل کو دیکھنا جانچنا دیکھئے ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مردہ بکری کا بچہ اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کو کون لے کر جائے گا تاکہ آسولہ کوئی بھی نہیں مردہ ہے کچھرے کے ڈھیر پر پڑا ہے کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا و مافیہ کی اس مردار بکری کے بچے سے زیادہ بھی قدر و قیمت نہیں ہے دنیا و مافیہ سارا مال و دولت بنگلے گاڑیاں دنیا کے سب چیزے اسائشیں سب چیزوں کی قدر و مندلے اتنی بھی نہیں ہیں سمجھانے کیلئے تھا کہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت عمل کی ہے اسلام میں لانے کے بعد عمل کی قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہے جو دل سے کیا جائے ان چیزوں کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں زیادہ نہیں ہے ہاں اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں تو پھر یہ فائدہ دیں گی یہ فائدہ دیں گی اب قرآن پاک میں ہر چیز سکھائی گئی حدیث مبارکہ میں واقعات ہیں اللہ کے محبوب نے تمام چیزوں کا طریقہ سکھایا یہاں تک کہ پانے پینا بیتر خلا جانا واپس آنا ہر عمل سکھایا ہے فَلْجَكْتُبْ بَيْنَهُمَا قَاتِبُمْ بِلْعَدْلِ فرمائے کہ دو بھائی آپس میں کوئی مالی معاملہ کر رہے ہو تو ان کو چاہیے اللہ فرمائے فَلْجَكْتُبْ بَيْنَهُمَا آپس میں معاملہ کرتے ہوئے لکھ لو کاتبوں لکھ لو بِلْعَدْلِ انصاف کے ساتھ جو بھی چیز جس کی ہے وہ لکھ لوگے لکھ لوگے تو پھر تمہارا معاملہ یہ کبھی خراب نہیں ہوگا حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کی ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کے مال و دولت کی وقت نہیں ہے لیکن اسی مال کی حیثیت جب ایمان والے کے پاس آگئی وہ مالک بن گیا تو اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کے لئے بھی حکم دیا کہ تم مومن ہو مسلمان ہو تمہارے مال کی حیثیت اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کی حفاظت بھی اللہ فرما رہے ہیں اس کی حفاظت بھی اللہ فرما رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی ہر چیز کی وقت بڑھ جاتی ہے اس کی عزت اکرام بڑھ جاتا ہے اللہ نے اس کے لئے احکامات اتار دیئے ہیں بقائدہ تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں آج ضرورت ہے معاملات کو درست کرنے کی دنیا میں مسلمان قصیر تعداد میں ہیں ہر ملک میں ہیں لیکن اگر عملی طور پر ہم اپنی قدر و منزلت دیکھتے ہیں تو کوئی ہم سے ڈڑھتا نہیں ہے کوئی ہمیں اتنی وقت دیتا نہیں ہے بلکہ غیروں کی چاپلوسی کرتے ہوئے غیروں کی تعریف کرنے پر ہم مجبور ہم معاملات میں خراب ہیں تو اپنے معاملات کو ہم نے صحیح کرنا ہے صحابہ اکرام میں اس طرح کی بے شمار مثالیں بلتی ہیں دو صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی تشکیل فرمائی کہ دنیا میں دعوت لے کر چلے جائیں تو انڈونیشیا جو اس وقت ملک ہے یہاں پر دو صحابہ اکرام زیادہ نہیں تھے دو تھے انہوں نے آکر وہاں دعوت نہیں دی تھی بلکہ آکر کاروبار شروع کیا تھا مارکیٹ میں دکان بنائی تھی اب کاروبار کرتے کرتے کچھ سا گزرا تو لوگوں کو اتنا اعتماد ان کی کاروبار پر سمان پر ان کی ڈیلنگ پر ہوا کہ خرید و فروخت زیادہ تر لوگ ان سے کرنے لگے اب پرانے جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ چھے مہینے سال اس کو آئے بے اور اس کی دکان چل رہی ہے ہماری دکان سارے اس طرف جاتے ہیں تو لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ بھی کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا ہو اور پھر جمعہ کا دن بہت زیادہ مارکیٹ میں رش بھی ہوتا تو وہ دکان بن کر دی نہیں کھولتے جمعہ کو اور حیران کہ جن کی دکان چلتی ہے اب کاروبار اور بیزنس والی کا مائنگ گیا ہوتا ہے کہ اب چلتا ہے کاروبار وہ اس وقت پہ قربانی دیتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے رمضان میں ترابی بھی چھوڑ دی نماز بھی چھوڑ دی سیزن ہے دی کمانے کا تو قربانی دے رہی ہے گھر کے اندر جہے فودگی بھی ہو جائے تو مشکل سے آ رہے ہوتا ہے این وقت پر جنازہ کبھی یہ بتانا اس وقت آئیں گے کیا مطلب کہ وہ اس کو فوقیت دے رہے ہوتی تو وہاں کے لوگ بڑے حیران ہوئے ان سے پوچھنے لگے تو انہیں پھر اپنا بتلایا کہ ہم کون ہیں کیا ہیں ہمارا مذہب کیا ہے جمعہ کو چھٹی کیوں کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں جمعہ کو چھٹی ہے ہمارے استعمال کا عبادت کا دن ہے ہم عبادت کرتے ہیں اسے تو ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ آج پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہیں ان دو صحابہ اکرام کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر آ کر تبلیغ کم کی کاروبار زیادہ کیا معاملات زیادہ ہی ہے اپنے معاملات کے ذریعے ترغیب دی اس کے ذریعے تبلیغ کی آج ہم کسی غیر کو اگر کچھ کہیں تو کس موں سے کہیں یا آپ اس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے بے شمار واقعات ہمیں پاکستان میں ملیں گے دو بھائیوں کا جھگڑا زمین پر جائدات پر دکان پر زمین پر شروع ہوا مر گئے لیکن ختم نہیں ہوا جھگڑے ختم نہیں ہوا بعض دفعہ عدالتی فیصلے سامنے آتے ہیں جس چیز کے لئے جھگڑا کر رہے ہیں وہ چیزیں بک جاتی ہیں مال خرچ ہو جاتا ہے جھگڑے نپٹانے میں اور جھگڑے ختم نہیں ہوتے وجہ صرف کیا ہے معاملات کی خرابی اگر ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ زندگی کی ساری چیزیں ہماری درست لائن پر آ جائیں گے اب معاملات صحیح کیسے ہوں گے معلومات سے ہوں گے اور معلومات کیسے آئیں گی پوچھنے سے آئیں گی وہ ہمیں کرنا نہیں ہیں میں ایک حضیث مبارک آپ کو سناؤں بڑی عجیب بات خوشخبری کی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سائل ضرورت کے وقت سوال کرے اور کوئی اس کا سوال پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ تین لوگوں کی مغفرہ فرماتے ہیں کتنے لوگوں گی تین لوگوں گی نمبر ایک اس مال کو کمانے والے کی اس سائل کا سوال پورا کرنے والے جو گھر کی خاتون ہے اور تیسرا جس نے اس تک پہنچایا تین لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں اب دوسری حدیث مبارکہ سنیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر علم کا سوال کرتا ہے وضو کے مسائل پوچھ رہا ہے کوئی مسئلہ معلوم کر رہا ہے کوئی زکاة کا مسئلہ معلوم کر رہا ہے کوئی حلال حرام کا مسئلہ معلوم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کتنے چار ایک وہ استاد کے جو مسئلہ بتا رہا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور دوسرا وہ کہ جو وہ سوال کر رہا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں اور تیسرا وہ کہ جو اس سوال جواب کے دوران جو لوگ سن رہے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں اب یہ بات تو سمجھ میں آگئی چوتھے چوتھے کون لوگ ہیں فرمایا کہ چوتھا وہ بندہ جس نے اس عالم اور طالب علم پر مال خرچ کیا جو وہاں موجود نہیں ہے اس کو یوں حدیث میں بارکہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے جو اس سائل سے اور مسئول سے محبت کرنے والا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں ان پر خرچ کرنے والا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں یعنی کہ اپنے پیٹ کے لئے سوال کریں گے تو تین لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لئے سوال کریں گے تو چار لوگوں کی اللہ مغفرت فرمارہ ہے تو گوئے ہے کہ اس کے اندر خضیلت زیادہ ہے سیکھنے سکھانے والے کی بھی مغفرت سننے والوں کی بھی مغفرت اور جو ان پر مال خرچ کرنے والا ہے اس کی بھی مغفرت جو وہ موجود نہیں ہیں ایک مندہ دنیا میں کسی اور کونے میں بیٹھا ہے کوئی اپنی بزار میں دکان پر بیٹھا ہے کوئی اپنے آفیس میں بیٹھا ہے لیکن اس نے مال خرچ کیا ہے اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے جتنا بھی یہاں پر مسجد میں سیکھنا سکھانا مدرسوں میں ہوگا اس سب کا ثواب وہاں پر بیٹھنے والے مال خرچ کرنے والے کے نامیہ مال میں بھی جا رہا ہے تو اس کی بھی مغفرت کا پروانہ یہاں سے چل رہا ہے تو کتنا آسان سودا ہے تو اس لیے آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے سیکھنا ہے پوچھنا ہے پھر زندگی گزارنی ہے اب اگلا سوال سوال کرنا کس سے ہے سوشل میڈیا سے کرنا ہے اگر ہمیں کوئی بات معلوم نہ ہو گوگل جا کرنی ہے آج کل تو یہی چلتا ہے نا موبائل ہاتھ میں ہیں معلوم کر لیں یا وہ فلا بندہ بیٹھا رہا اس سے پوچھ لیں گے یا فلا نمازی ہے اس سے پوچھ لیں گے نہیں بھائی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ بھی مستحل فرما دیا فرمایا اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تمہیں سیکھنی ہو پوچھنی ہو تو اہل علم سے جا کر پوچھو جس طرح بیماری کے وقت میں ہر ایک سے دواء نہیں لی جا سکتی ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے وہی نسخہ لکھتا ہے تو پھر ڈاکٹر میڈیکل سے دوائی لی جاتی ہے بلکل ایسے ہی جب کوئی عمل کرنا ہو کوئی چیز کو درست لائن پر لانا ہو حلال حرام کے بارے میں معلوم کرنا ہو جائد نجائز کا سوال کرنا ہو تو علماء سے سوال کیا جائے مفتیان کرام سے سوال کیا جائے گوگل کر کے معلوم نہ کیا جائے اس لئے کہ وہاں پر تو ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں کیا پتہ کون کس نیت سے کیا مسئلہ بدا رہا ہے اس لئے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پاؤں سے چل کر تو اس کا سواب الگ ہوتا ہے اور پھر آپ کے دل میں اس کے لئے عقیدت ہوتی ہے جس سے آپ سوال کرتے ہیں اور گوگل پر یہ چیزیں نہیں پائے جاتی وہاں عقیدت کا مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر پاؤں سے چل کر نہیں جائے جاتا وہاں پر تو اپنی ریسرچ اپنے ہاں حساب سے ہو رہی ہوتی ہے بندہ جس حالت میں بیٹھا ہے جس محول بیٹھا ہے وہی پر ریسرچ کر رہا ہے اب ایک بندہ جو ہوتل پر بیٹھا ہے جہاں پر گانے بھی بج رہے ہیں اور دنیا کی محفیلیں باتیں بھی چل رہی ہیں اب وہاں پر بیپٹھ کر گوگل کرے گا تو وہاں پر کیا محول کے اچھے اثرات پڑھیں گے اس پر نہیں پڑھیں گے لیکن جب کسی عالم سے پوچھنے کے لیے جانا ہوگا تو کہاں جائے گا مسجد جائے گا تو مسجد جاتے ہوئے بندہ سوچے گا میں پاک ہوں نہ پاک ہوں میرے کپڑے صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں میرا چہرہ صحیح ہے ایسا نہ ہو میں بھولی صاحب کے سامنے جاؤں عجیب سا چہرہ وہ کیا سوچیں گے تو بندہ اپنی صفائی کا احتمام کرے گا پھر اس کا دل بھی مطمئن ہوگا کہ میں ایک عالم کے پاس جا رہا ہوں اس کا دل ان پر مطمئن ہوگا اس پر احتمال ہوگا اور پھر وہ سوال کرے گا جب بندہ سوال کرنے کے لیے اتنا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حجائد اتا فرما دیتے ہیں اس کو پھر اللہ غلط راستے کی طرف جانے نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہم سوال کرتے ہیں اے اللہ میں سیدھے راستے کی حجائد اتا فرما وہ سیدھے راستے کی تونے اپنے نیک بندوں پر انعام کیا ہے اور انعام ملکوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام پھر انبیاء کے وارث اور اما اکرام یہ سلسلہ یوں چل رہا ہے تو ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو چاہے نماز کے بارے میں ہو چاہے وہ وضو کے بارے میں ہو چاہے کاروبار کے بارے میں ہو چاہے شادی بیعہ کے بارے میں ہو معاملات ہو تو ہم درست سمت میں چلیں اور صحیح جگہ سے مسئلہ معلوم کر کے پھر آگے ہم بڑھیں اپنی طرف سے اپنی رسج پر اعتماد نہ کریں اپنے عقل کے اوپر اعتماد نہ کریں اگر اپنی عقل پر اعتماد کر کے چلنا صحیح روح ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو پوچھنے کا نہ کہتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فَسْأَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ نہیں کہتے بلکہ اللہ کہتے کہ ہم نے تمہیں عقل دیئے تم خودی راستہ چلو ہم نے قرآن دے دی اسے تم رہنمائی حاصل کر لو اس قرآن میں اللہ فرمانے فَسْأَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ سوال کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ سوال کرنا آدھا علم ہے کہ اب انسان سوال کرتا ہے تو اس کو آدھا علم ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں سوال کروں گا تو مجھے کچھ حاصل ہوگا تو یہ بھی تو ایک علم کی بات ہے اور پھر سوال کرنے کی ویئے سے سامنے مستی صاحب جواب دے دیتے ہیں تو آدھا علم کامل ہو جاتا ہے آدھا وہاں سے مل جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں بات ہو رہی تھی تو محفل میں کسی نے کسی اور کے بارے میں جو وہاں موجود نہیں تھا کوئی کمٹس کیا کہ وہ بہت اچھا آج بھی ہیں تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے کیسے پیچانا کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے کہا کے نہیں کہا کے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے کہا کے نہیں کہا کے آپ نے اس کو مسجد میں آتے دیکھا ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے آپ کا کہا کے نہیں کہا کے جب یہ تین باتیں آپ کی کسی کے ساتھ نہیں ہوئیں تو آپ کیسے اس کو اچھا یا برا کہہ سکتے آپ اس کے بارے میں اچھائی کی رکھائے کیسے قائم کرسکتے آج ہم جو ہے کسی کو جانتے نہیں ہیں دور بیٹھا ہے اس کی ویڈیوز دیکھ لی ہے اس کی پکچر دیکھ لی ہے کوئی میسیج دیکھ لی ہے سنی سنائی باتیں ہمارے کانوں میں چل دیئے اور ہم ان سنی سنائی باتوں کی ویزے سو فیصد اعتقاد بنا کر بیٹھیں کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر ایک تحییہ کر کے بیٹے فلا بندہ اچھا ہے فلا غلط ہے حالیٰ کہ ہم نے کوئی معاملہ نہیں کیا معاملہ کا مطلب ہے آج پڑوس میں ہوتا ہے کبھی لیندین ہو جاتا ہے کبھی کاروباری معاملہ پیسے کا لیندین ہوتا ہے اس لیندین کی ویسے انسان کی پیچان ہوتی کہ اس کا معاملہ کیسے ہیں اسی طرح سفر جو ہے یہ مشکل عمل ہے سفر جو ہے سقر ہے مشکل چیز ہے سفر میں انسان کی پیچان ہوتی ہے کیا یا وہ اساتھی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے جو اور مساتھینوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اخلاق سے پیش آتا ہے یا بد اخلاقی کے ساتھ غصہ کرتا ہے کوئی کھانے کی چیز پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے یا اپنی راحت کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے یا جو ہے اس طرح کی معاملات کرتا ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے بندہ مسجد آ رہا ہے سلام دعا کر رہا ہے اس کی بات چیز سے اس کے معاملات سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے جب تک ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو تو ہم کسی کے بارے میں سو فیصد کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے اب یہ اصلاح ہماری کب ہوگی یہ اصلاح ہماری تب ہوگی جب ہمارا نفس ہمارے قابو میں ہوگا کب ہوگی جب نفس ہمارے قابو میں ہوگا نفس جو ہے یہ بچے کی طرح ہوتا ہے زدی جیسے چھوٹا بچہ ہے ماں کا دودھ پیتا ہے اس بچے کو دودھ چھوڑاؤ تو وہ چھوڑتا ہے نہیں چھوڑا ماں باپ زبدستی چھوڑاتے ہیں کیوں؟ ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس کا آگے نقصان ہے فائدہ نہیں ہے اگر اس کو دودھ کی لط لگی رہے گی تو یہ بڑا ہو کر نقصان پہنچائے گا کھائے گا پیے گا نہیں اس کی عدد پڑ جائے گی تو جیسے ہی بچہ ایک سال کا بھی نہیں ہوتا اس کو کچھ رکھ کھلانے شروع کر دیتے ہیں دودھ اس کو پھلانا ماں کم کر دیتی ہے خوراک زیادہ دینے لگ جاتی ہے نفس کی مثال بھی علماء اور مشاہد فرماتے ہیں کہ بلکل چھوٹے بچے کی طرح ہے جو زدی ہوتا ہے ہمارا نفس جن چیزوں کا عادی ہو چکا ہے اس پر ہم زدی ہیں اب ہم اس کو چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں زبردستی چھوڑوانا پڑے گا اب کوئی چیز زبردستی چھوڑوانی ہو تو مشکل ہے آسان ہے مشکل ہے اب میں یہ کہوں کہ بھی آج سے ہم یہ لیت کرنے کہ ہم نے بدنظری نہیں کرنی تو مجھے بتائیں آسان ہے مشکل ہے بدنظری ہو جاتی ہے عادت پڑی ہوئی ہے نظر جھکانے کی عادت نہیں ہے موبائل کھو دتے ہیں اس کے اندر ویڈیو میسی یہ وہ سب کیزے آ رہی ہے نظر پڑتی ہے مشکل کام ہے لیکن آج سے ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے اس کام کو چھوڑنا ہے ہم نے معاملات کرنے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ غیر شریع طریقہ ہے غیر اسلامی طریقہ ہے جس سے نقصان ہے فائدہ نہیں ہے مثال کے طور پر ہم اپنی کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور بیچتے ہوئے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے حالی کی وہ چیز اتنے کی نہیں ہے لیکن ہم اس لیے اس کا وہ ریٹ تیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس سے کم کریں گے تو پھر یہ اور کم کرائے گا اب جملہ ہم نے کیا کہا یہ اتنے کی ہے تو یہ جملہ غلط ہے آپ نے حلال کاروبار کو حرام کر لیا کیسے جملہ غلط بولا آپ بولیں یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے یا میں اتنے کی دوں گا اب اس کے اندر آپ نے قیمت نہیں اس کی تیہ کی آپ کہیں مجھے اتنے کی پڑی ہے کیا مطلب قیمت اس کی دس روپے ہے دو روپے ٹرانسپورٹ ہے دو روپے نفع ہے ایک روپے میں زیادہ لے رہا ہوں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ یہ اتنے کی پڑی ہے اور جب کہیں گے نا اتنے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پندرہ روپے کی آپ نے خریدی ہے حالانکہ یہ نہیں ہے جھوڑ ہے تو جملے ایسے استعمال کرنا چیز کی خرید و فروت کے وقت کہ جس کے اندر حلال حرام کی تمیز آپ کو ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہو کہ یہ جملہ صحیح ہے یہ غلط ہے آپ نے جھوڑ بول دیا کوئی زمین کوئی مکان بیشتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے یہاں تو بڑی سوالیہات ہیں یہاں تو یہ ہے یا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ اپنا موبائل مارکیٹ بیشنے چلے گئے اور دکاندار سے کہا کہ موبائل بلکل صحیح ہے آپ دیکھ لیں حالانکہ آپ کو پتہ اس کی بیٹری خراب ہو چکی ہے دس منٹ پہلے آپ چارج کر کے لائیں ہیں اور دس منٹ باجی گر جائے گی ڈیڈ ہو جائے گی لیکن آپ اس کو چھپائے ہوئے تاکہ اس کے دو سو روپے کم نہ ہو جائیں آپ کہہ دیں بیٹری صحیح ہے اس کی میں پانچ سو روپے اپنے بچانے کے لئے تو آپ نے جھوٹ بول دیا آپ بتا دیں بھی اس کی بیٹری کا خراب ایچو ہے تو مجھے یہ بیچ رہا ہے بتایں کتنے کا لیں گے آپ طریقہ کار ہے گاڑی آپ بیچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ گاڑی کا انجن میں کام ہے آپ نے اس میں موٹا آئین ڈال دیا تاکہ اس کی آواز دب جائے اور سامنے والے کو پتہ نہ چلے انجن میں کوئی کام ہے یعنی یہ مختلف طریقے ہیں معاملات کرتے ہوئے اسی طرح رشداریاں ہیں اب کیا آئے ناک کا مسئلہ ہے اپنی ناک بچانے کے لئے ہم رشداریوں کو بچا چلانے کے لئے اچھا بنے رہنے کے لئے خوش کرنے کے لئے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں قرض بھی لے رہے ہیں روکے بھی دے رہے ہیں غلط ہے شریعت یہ دین اسلام یہ نہیں ہے اسلم تسلم اسلام تو یہ ہے کہ ہم سلامتی میں آ جائیں اور سلامتی میں ہم اس لئے نہیں آ رہے کہ ہمارے معاملات صحیح رہی ہیں اور معاملات اس کے خراب ہیں کہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے ہمارا نفس چاہتا ہے خواہش نفس جو ہے یہ لذت چاہتا ہے لذت آج میں کسی کا بیان سننے جاتا ہوں کیوں مزہ آتا ہے اصلاح کے لئے نہیں جاتا ہوں تو اس کا مطلب بیان سننے سے فائدہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ مزہ لینے کے لئے بیان سننو تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں فلاں کی پیچھے چلو یا ربا نماز پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے اس کی آواز بہت اچھی ہے آواز اچھی ہے لیکن آواز کے لئے میں جاؤ اللہ کے لئے جاؤ پھر مزہ آئے گا نماز پڑھیں اسی طرح ہم گھومنے جاتے ہیں کئی کھانا کھانے جاتے ہیں کئی شادیوں میں جاتے ہیں ہم ہسا ہی لذتے ہیں وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا کہ بادشاہوں کے زمانے کے اندر ایسا ہوتے ہیں لوگ آتے تھے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں اب بادشاہ کی تعریف کرتے تھے بادشاہ بڑے بڑے انام دیتا تھا ان کو تو ایک بندہ آیا شاہر تھا اس نے بادشاہ کی تعریف میں شیر پڑا بادشاہ نے کہا واہ واہ مزہ آ گیا اس نے پھر اور بادشاہ کی تعریف کی بادشاہ نے کہا اس کو موتی دے دو پھر اس نے تاریخ کی اس نے کہا اس کو ہیرے دے دو اس کو کپڑے دے دو اس کو راشن دے دو بادشاہ اعلان کرے جا رہا ہے اس کی ہر شعر پر خوش ہو کر اب وہ بڑا خوش اب تو بڑا انعام مل گیا اب تو مزے آگئے کہ یہ مہینے تک میرے گھر چلتا رہے گا محفل ختم ہوئی گھر چلا گیا بی بی کو جا کر بتلایا بی بی نکاح رہنے دو تمہاری باتیں کچھ نہیں ملنے والا کہتا ہے نہیں بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ بھی اس کو دو یہ بھی اس کو دو بھی دیکھو اس کے منازم لے کر آئیں گے نوکر چاکر لے کر آئیں گے سمانہ مالے گھر کو ایک دن گزرا دو دن گزرے مہینہ گزر گیا کچھ نہیں آیا وہ پھر بادشاہ کے درباد میں ایک دن پہنچ گیا بیٹھا تھا بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت ایک بات ارز کرنی ہے ہاں بولو کیا بات ہے بادشاہ اس دن میں نے آپ کی بڑی تعریف کی اتنے اشار آپ کی تعریف میں میں نے کہے آپ نے اعلان کیا اس کو کپڑ دے دو اس کو رائشن دے دو اس کو موتی دے دو اس کو ہیرے جوارات دے دو بادشاہ سلامت ایک دن دو دن مہینہ گزر گیا کچھ بھی نہیں ملا بادشاہ نے کہا کہ بھائی تُو نے میری تعریف کی میرے کانوں کو خش کیا میں نے انہام کا اعلان کر کے تیرے کانوں کو خش کیا تُو نے مجھے خش کیا جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کشنکش کا شکار ہے ہم اسی میں رہتے ہیں کہ یہ کریں نہ کریں اس میں مزہ آئے گا نہیں آئے گا ارے بھائی لذت سے آگے بڑھیں اپنے نفس کو کابو کریں چھوٹے بچے کو اگر دودھ نہ چھڑایا جائے تو کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ بچہ چار چار سال کا ہوتا ہے دودھ پینے کی ضد کر رہا ہوتا ہے اور اگر ماں کا دودھ چھڑا کر فیڈر پر لگا دیا جائے اور فیڈر بھی اگر چھے مہینی سال میں نہ چھڑایا جائے تو دس دس بارہ بارہ سال کی بچوں کو فیڈر پیٹے ہوئے بھی اپنے دیکھا ہے کیوں چھڑایا نہیں وہاں پر اب یہ بڑھو کا کام ہوتا ہے نا کابو کرنا اسی طرح اللہ نے ہمیں اختیار دیا اپنے نفس کو کابو کرنے کا اور فرمایا کہ تمہارا نفس تمہارے کابو میں کیسے آئے گا تم اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دو تو اللہ تمہیں اتنی روحانی طاقت دیں گے نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے اخلاق کے ذریعے کہ تم اپنے نفس کے خلاف بھی کرو گے تم کر لوگے تمہیں اتنی طاقت تمہیں مل جائے گی تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نفس کو کابو کریں اور نفس کابو ہوگا عبادت کے ذریعے اپنے معاملات کے ذریعے اور جب ہماری عبادت اور معاملات درست ہوں گے تو پھر جب حالات آئیں گے نا وہ جو آج آئے ہوئے ہیں تو ہمارے لئے آواز اٹھانا آسان ہوگا ہم فلسطین کے مسلمانوں کو یوں نہیں کہیں گے بھئی وہ تو فلسطین والوں کا مسئلہ ہے یہ تو آپ پس میں زمین کی جنگ ہے نہیں یہ مسجد اقصہ کی جنگ ہے یہ میرے ایمان کی جنگ ہے یہ میرے مسلمان ہونے کی جنگ ہے ہم مسلمان اتنے کمزور کیوں ہیں کہ آج ہم نہ آواز اٹھا سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ ہم ان کے خلاف کو پروپیرنڈا کر سکتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں اولین درجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں پر مسجد اقصہ پر حملہ آور ہونے والوں کے لئے ہم جہاد کے لئے وہاں پر پہنچ جائیں اور برف سے رفی جہاد لڑے جاتا ہے لڑائی کریں ان سے جنگ لڑے لیکن نہیں کر سکتے طاقت نہیں ہے مال تو ہے ان کو امداد ہم پہنچائیں مال بھیجیں تاکہ ہمارا حصہ شامل ہو جائے جس طرح ایک عالم اور طالیبلم پر مال خرچ کرنے والے کو ان کے علم کے سیکھنے چکانے کا سوام ملتا ہے اسی طرح مجاہد جب جہاد کی سبیلہ کر رہا ہوگا تو اس کی تمام کاروائیوں کے اندر ہمارا اس سبی ہمارے مال کے ذریعے شامل ہو جائے گا جب وہ تلوار اٹھائے گا جب وہ گن چلائے گا اور کسی کافر کو جہنم سپرد کرے گا تو اس کے اندر اس کے کھانے میں ہمارا مال خرچ ہوا ہوگا اس کے انفاظت میں ہمارا مال خرچ ہوا ہوگا تو اس کے سارے جہاد کے اندر ہمارا سواب بھی شامل ہو جائے گا تیسرا درجہ مال نہیں ہے غریب ہیں جتنا آتا ہے خود کھالے کافی ہے ہے ہی نہیں اور اچھا بھئی پھر کیا کریں ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے دعا کریں اور سب سے اہم کام ہم وہ طاقتیں جو کفر کو مضبوط کرنے والی ہیں ہم ان کو کمزور کریں ہم ان کو نقصان پنچائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگ ایسی دیکھائی گئی کہ اوپر سے پرندہ گزرتا تھا جلس کر اندر گر جاتا اتنی اوچی تھی آگ تو یہ گزر نہیں سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کافی دور منجریک لگا کر جس کو آگ کے لئے غلیل اس طرح ان کو اندر پھکا گیا تھا آگ نے اس آگ نے ان کو نہیں جلایا اتنی خطرناک آگ نے تو کتابوں میں تفسیروں میں ایک واقعہ لکھتا ہے میں ڈالتی تھی تو بزبان حال کسی نے پوچھا کیا کرتی ہے تو تیرے ایک کترے سے آگ بوشتھوڑی جائے گی کہا کہ ہاں مجھے بھی پتہ ہے میرے اس ایک کترے سے آگ نہیں بجھے گی لیکن قیامت کے دن ابراہیم کے دوستوں میں جب نام لکھا جائے گا تو میں بھی شامل ہو جائے گی میں بھی آگ بچانے والوں میں ہوا گی تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں ہم دشمن کو نقصان پہنچائیں اور وہ کس طریقے سے پہنچائیں اسرائیل اور اس کے جو ہوا ساتھی ہیں امریکہ ہے یا جتنے بھی اور ان کے ساتھی اس وقت بنے ہیں ان کی جو پروڈیکٹ ہیں خاص طور پر جو ڈالت یہودیوں کو فائدہ دے رہی ہے ڈالت ان کو مضبوط کر رہی ہے مالی طور پر جو پروڈیکٹ ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں اس کی پھولی لسٹے علماء نے بلائی ہیں اب وہ ناس میں ہیں وہ چیزیں ہم دیکھیں کون سی ہیں جس طرح قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں پاکستان میں قانون من چکا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں مرتد ہیں تو علماء کا فتوہ ہے کہ قادیانیوں سے کسی قسم کی سلام دعا معاملات کھانا پینا رکھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ اسلام کے اس رکن کے اس آیت کے منکر ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا قرآن میں اعلان کیا یہ نہیں مانتے کہتے ہیں کہ علام احمد قادیانی بھی نبی ہے تو اس لیے وہ مرتد ہیں ان سے معاملات کرنا جائز نہیں ہے لہذا ان کی جو بھی پروڈیکٹ ہوگی قادیانیوں کی ان کو استعمال کرنا بھی جائز ہے شیزان ہے اور بہت ساری ہیں اسی طریقے سے جو براہ راست یہودیوں کے پاس جس چیز کا لفع جا رہا ہے تو ان تمام پروڈیکٹ کو استعمال کرنا ہم چھوڑیں اور ہم بتلائیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں اگرچہ ہم یہ سوچیں کہ اس سے ہوگا کیا اس سے وہی ہوگا جو اس چڑھیا کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم فلسطینی پر اُس طرح کھڑے تو نہیں ہو سکے تھے لیکن ہم نے دشمن کو نقصان کنچانے میں اپنا کردار ادا کیا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق ادا فرمائے